کرونا وائرس پر خوابو پانے کے بعد دنیا بھر میں کرکٹ کی سرگرمیاں بحال ہو چکی ہیں اور اب پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد دومیسٹک سیزن دوہزار بیس اکیس کا آغاز ہونے جا رہا ہے سال دوہزار بیس کے دومیسٹک سیزن کا آغاز نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ سے ہو رہا ہے ٹورنمنٹ کا پہلا ماچ تیس ستمبر کو کھیلا جائے گا نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ بل کے دو مختلف میدانوں پر کھیلا جائے گا ایون کے پہلے مرحلے کے مقابلے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ہوں گے جبکہ ٹورنمنٹ کا دوسرا راؤنڈ راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم پنڈی میں منفض ہوگا نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے سترمیں ایڈیشن میں قومی کرکٹرز بھی آکشن میں نظر آئیں گے آج کے پرگرام میں نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ پر ہی بات کریں گے پاکستان کرکٹ بوٹ کی جانب سے فاتح ٹیم کو کتنی رقم دی جائے گی نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں کامیاب بولر اور بیٹسمن کون ہے اور بہت کچھ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں ایسوسییشن کی چھے ٹی میں ایکشن میں ہوں گی جس میں سن، نورڈن، سینٹرل پنجاب، سردن پنجاب، بلچستان اور قیبہ پختوخہ کی ٹی میں شامل ہیں نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں سن کی نمائندگی ویکٹ کی پر سرفراز احمد بطور کپتان کریں گے نورڈن کی کپتانی کے فرائض اماد وسیم انجام دیں گے سردن پنجاب کی قیادت ٹیسٹ اوپنا شان مصود کریں گے اور سنٹرل پنجاب کے کپتان ٹی ٹوئنٹی ون ڈے پاکستان ٹیم کے قائد بابر آزم جبکہ قیبر پختوخہ کی ٹیم کی قیادت ویکٹ کیپر محمد رضوان جبکہ بلچستان کے کپتان ٹیس بیٹسمن حارس سہیل ہوں گے قومی ٹیم کے تین کھلاڑی انگلینڈ میں ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ ٹی ٹوئنٹی کھیلنے میں مصروف تھے لیکن بابر آزم اور شاہین شاہ فریدی واپس آ چکے ہیں جبکہ نورڈن کے کپتان اماد وسیم اب بھی انگلینڈ میں ہی موجود ہیں اماد وسیم ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ میں نورٹنگم شائر کی نمائندگی کر رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ میں نورٹنگم شائر نے کارٹر فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے ٹورنمنٹ کا کارٹر فائنل یکوم اکتوبر کو کھلا جائے گا اور ٹورنمنٹ کا فائنل تین اکتوبر کو منقض ہوگا اماد وسیم ابتدائی تین میچوں میں نورڈن کی ٹیم کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے یہاں فاس بولر شاہین شاہ فریدی کی ٹوئنٹی بلاسٹ کی کارکردگی کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ میں شاہین شاہ فریدی ہیم شائر کی نمائندگی کر رہے تھے شاہین شاہ فریدی نے ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ میں سات میچ کے لے اور ساتھ ہی وقتیں حاصل کی شاہین شاہ فریدی نے میڈل سیکس کے خلاف میچ میں انیس سنس کے وقت چھے کھلاریوں کو پاویلین کی راہ دکھائی شاہین شاہ فریدی نے چار گندوں پر چار کھلاریوں کو پاویلین بھیجا ٹیس فاز بولر شاہین شاہ فریدی انگلینڈ سے پاکستان پہنچے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ڈومیسٹک کرکٹ شروع ہونے کی خوشی ہے ڈومیسٹک میں بھی کاؤنٹی کی طرح پرفارم کرنا چاہوں گا انہوں نے مزید کیا کہا وہ بھی دیکھیں جو بڑا اچھا وہ ہمارا ڈومیسٹک کا ہوا آ رہا ہے سیزن آ رہا ہے تو ٹی ٹوینٹی کا میں ابھی الحمدللہ بہت ٹی ٹوینٹی میجے سکیل کے آ رہا ہوں تو کوشش یہی ہے کہ اس میں زیادہ میں ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کہلاؤں لیکن یہی ہے کہ اس دفعہ ڈومیسٹک کا بھی مجھے چانس ملا ہے اور کم فرس کلاس بھی ہے میری یہی کوشش ہے کہ اس میں بھی اچھا پرفارم کروں اور ڈومیسٹک میں بھی اپنا پاکستان کی ڈومیسٹک میں بھی اپنا اچھا سنام ہوں ازا پاکستانی میرے خواہد سے میں نے سنا ہے کہ میں نے جو بول کے وہ کسی نے پہلے نہیں کہ چھے وقت ہے تو پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے میرا نام آیا میں نے چھے اوٹ کے چھے بول کے تھے اور میں اس سے زیادہ اچھیف کرنا چاہتا ہوں آگے میری فیوچر میں جو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ اچھے پرفارم کروں لوگ یاد رکھیں اس نام کو شاہد شاہین افریدی یہ تو دشاہین شاہ افریدی جنہوں نے ٹی ٹونٹی بلاسٹ انگلینڈ میں ایک میچ میں چھے کھلاریوں کو پاویلن کی راہ دکھائے چار گندوں پر چار وقتیں حاصل کی اپنی کارکردگی پر بہت زیادہ خوش ہیں اب کچھ ان کھلاریوں کی بات کر لیتے ہیں جنہیں اس ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ میں پلے ٹو وچ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ اکتوبر میں زمباوے کی ٹیم جب پاکستان کا دورہ کرے گی تو زمباوے اور پاکستان کے درمیان مقابل ملتان اور پنڈی سٹیڈیم میں ہوں گے اور ان مقابلوں میں اس ٹی ٹونٹی کپ کی کارکردگی پر کھلاری ٹیم میں جگہ حاصل کر سکتے ہیں نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں نوجوان کھلاریوں کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ پرفارم کر کے زمباوے کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم میں جگہ حاصل کر سکیں اور نوردن کی ٹیم میں نوجوان بیٹس مین ہیدر علی سب کی نگاہوں کا مرکز ہوں گے ہیدر علی نے انگلینڈ کے خلاف ڈیبیو پر نیف سنچری سکور کی تھی سدن پنجاب کے خوش دلچابی سب کی توجہ کا مرکز ہوں گے خوش دلچابی نے گزشتہ سیزن کے چھے میچوں میں ایک سو ایک سر ٹرنز سکور کیے تھے سندھ کی نمائندگی کرنے والے شرجیل خان کا بھی شائقین کرکٹ کو بیچینی سے انتظار ہے بلوچستان کے اماد بٹ خیبر پختون خان کی عرشت خان اور سنٹر پنجاب کے عثمان قادر پر بھی ان کی ٹیمیں انحسار کریں گے نیشنل ٹی ٹی ٹونٹی کپ میں سندھ کی نمائندگی کرنے والے ٹیسٹ اوپنر شرجیل خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تین سال کرکٹ سے دور رہا جو ان کے لئے بہت مشکل تھا پابندی کے دوران اپنے آپ سے باتیں کرتے تھے کہ ٹارگیٹ کم بیک کرنا ہے شرجیل خان نے یہ بھی کہا کہ آئندہ سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ان کا حدف ضرور ہے لیکن ابھی ٹارگیٹ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ ہے سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے اور اس سے پہلے بھی میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیل چکا ہوں ایک دو دفعہ پاکستان ٹیم کے ساتھ تھا میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آخری والا ورلڈ کپ 2016 میں ہوا تھا انڈیا میں وہ بھی میں کھیلا ہوں تو بلکل بس ابھی ٹارگیٹ تو یہی ہے کہ ہمارا ابھی نیشنل ٹی ٹونٹی کپ آ رہا ہے تو کوشش یہی کروں گا کہ میں بس یہاں پہ اچھے فیچھا پرفارم کروں اپنے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں اپنی پرفارمنس سے ٹیم کو جدواؤں کوشش کر کے انشاءاللہ ادھر دوسری طرف پاکستان انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے ہاتھ کوچ پاکستان کے فارمہ ٹیسٹ کرکٹر اجاز احمد کا کہنا ہے کہ نوجوان حیدر علی نے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اپنی صلاحیتوں کے جہار دکھائے حیدر علی کو ایک بات سمجھائی کہ ٹی ٹونٹی میں بس اپنا شو دکھاؤ اجاز احمد نے یہ بھی کہا کہ اب کوشش ہوگی کہ ہیدر کے ساتھ سپینرز کو کھیلنے کے حوالے سے کام کیا جائے پی ایس ایل میں جیسے اس نے پرفارمنس کی تو میں اس کو دیکھ رہا تھا سمٹائم آپ پلیئرز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں سینئر پلیئرز کے ساتھ تو وہ سینئر پلیئر آپ کو کہتا ہے آپ نے سنگل کرنی ہے مجھے سامنے لانا ہے اور سینئر پلیئر ہمیشہ اس کو اپنا شو زیادہ دکھا رہا ہوتا اس وقت اس کو میکسیموم آورز ملیں شور ورژن کرکٹ ہے تو میں نے پھر ہیدر کو کال کی میں نے کہا میں نے ہیدر تمہارا میں آئی دیکھا لیکن اس وقت وہ کامنا رکم کھیل رہا تھا اس کے ساتھ تو وہ اس سے بات کر رہا تھا وہ سنگل لے کے اس کو دے دیتے تھا تو میں نے اسے بتایا کہ یہ ٹونٹی ٹونٹی کرکٹ جو ہے کہ شو ہے جو بھی پلیئر انتر جائے گا اس نے اپنا شو دکھانا ہے چاہے وہ چار اوور کا ہو چھے کا ہو یا آٹھ اوور کا ہو یہ تو کچھ باتیں تھیں نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر اپنے آپ کو منوا کر پاکستان ٹیم میں زمباوے کے خلاف سیریز میں جگہ حاصل کرنے کے حوالے سے نوجوان کھلاریوں کی اب کچھ بات کر لیتے ہیں نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دو ہزار بیس میں کچھ ایسے کھلاریوں کی جنہوں نے سدن پنجاب کی جانب سے کھیلتے ہوئے پانچ مہچوں میں بیس کی عصر سے پانچ فکٹیں حاصل کی تھی اور ان کا ایکانومی ریٹ پانچ رہا تھا لیکن اس کے باوجود انہیں سیکنڈ ڈیلیون میں شامل کیا گیا یاد رہے عرفان ماضی میں پاکستان سوپر لیگ میں کراچی کنگز لاہور کلندر کوئٹا گلیڈیئیٹر اور ملتان سلطان کی جانب سے کھیل چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ سیلیکشن کمیٹی سے خاصے لیلہ دکھائی دیئے اور ڈومسٹک سیزن کھیلنے کے بجائے انہوں نے آسٹیلیا میں کلپ کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے سابق کپتان سلمان بٹ نے بھی سیکنڈ ڈیلیون کا حصہ بننے پر ناشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا اس کے علاوہ ٹیسٹ بیٹسمن سمی اسلم نے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ایونٹ سے اپنا نام واپس لے لیا ہے بائی ہاتھ کے اوپننگ بیٹسمن سمی اسلم کی اختلافات پر ٹورنمنٹ چھوڑنے کی خبروں کی تردید بھی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ چند روز تک والدہ کا آپریشن متوقع ہے بائیو سیکیور بابل کے باعث بار بار وہ آ جا نہیں سکیں گے ناشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے لیے انامی رقم کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں اور یہاں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پی سی بی نے گزشتہ سیزن کے لیے بھی قومی ٹی ٹوئنٹی کپ میں جو انامی رقم رکھی تھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے قومی ٹی ٹوئنٹی کپ میں نوے لاکھ روپے کی انامی رقم تقسیم کی جائے گی فاتح ٹیم پچاس لاکھ روپے کی حقدار قرار پائے گی رن ازر ٹیم پچیس لاکھ روپے کمائے گی ٹورنمنٹ کے بہترین کھلاڑی بولر بیٹسمن اور وکٹ کیپر کو ایک ایک لاکھ روپے ملیں گے جبکہ میچ کے بہترین کرکٹر کو پچیس اور فائنل کے بیسٹ کھلاڑی کو پینتیس ہزار روپے دیے جائیں گے